بہت سارے مزائیہ اور آسان طریقے ہیں جس سے آپ اپنے بچے کے تعلیمی شعور کی نشو نما میں مدد کر سکتے ہیں اگر انگریزی آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک سے زیادہ زبان آنا فخر کی بات ہے دو لسانی یا ایک سے زیادہ زبان کا استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے ایک سے زیادہ زبان میں بات کرنا چھوٹے بچوں کو قدرتی طور پر آ جاتا ہے مادری زبان پر جن بچوں کی پکر اچھی ہو وہ سکول میں انگریزی بھی اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں اپنے بچے سے اس کی مادری زبان میں زیادہ سے زیادہ بات کریں یہ اس کے نشو نما کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے زبان سے ذہن کشادہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ روز مرہ کی باتیں کرنا گانے گانا اور کھیل کھیلنا ان سب سرگرمیوں سے تعلیمی شعور میں بہتری آتی ہے یہ کچھ آسان اور مزائیہ تجاویز ہیں جن کو آپ آزما سکتے ہیں کھانے کے وقت ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اپنے دن کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کریں بچے ہر چیز میں اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں اس لیے اپنے بات کرنے کے انداز پر گوھر کریں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ دخل اندازی تو نہیں کرتے کیا آپ آنکھوں سے رابطہ کرتے ہیں جب کوئی آپ سے مخاطب ہو تب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں چہرے کے تاثرات کیسے ہیں بچے جو دیکھیں گے وہی کریں گے اہم بات یہ ہے کہ کھانا ٹھیک سے چبانے سے زبان کے پٹھوں کو صحیح طریقے سے نشونما ملتی ہے جو بچوں کو بولنے اور آواز پیدا کرنے میں مدد فرام کرتی ہے بچوں کی نظمیں اپنی مادری زبان میں بچے کو نظمیں سکھائیں اور ان کو ساتھ میں دوہرائیں عموماً بچوں کی نظمیں مختصر ہوتی ہیں لہٰذا آسانی سے حفظ ہو جاتی ہیں اور اس کے ذریعے بچے زبان کی لچک اور اتار چڑھاو سے بھی واقف ہوتے ہیں کہانیاں پڑھنا بچے ایک ہی کہانی بار بار ستنا پسند کرتے ہیں اور دوہرانا بچوں کی زبان کی نشونما کے لیے اچھا ہے اپنے بچے کو اپنی مادری زبان میں کہانیاں اور کتاب پڑھ کر سنائیں آپ ان کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے دیگر طریقہ کار بھی اپنا سکتے ہیں جیسے کٹ پتلی کے ذریعے کہانی سنانا مختلف آوازوں سے پڑھنا یا گھریلو چیزوں سے دھن بنانا یوگا اور پلیڈو ڈسکو کندھے کونی انگلیاں اور کلائی کے بڑے اور چھوٹے پٹوں کے حرکت کرنی سے پٹے توانہ ہوتے ہیں جس سے آگے جا کر ہاتھوں میں پینسل پکڑنے میں مدد ملتی ہے بنیادی طاقت یا کور سٹریندھ سے نہ صرف بچے کو تمازن اور ہم آہنگی ملتی ہے بلکہ اس سے کندھے کلائی اور انگلیوں میں دیگر ازلات کی نشونما میں بھی مدد ہوتی ہے یوگا اور پلیڈو ڈسکو انٹرنیٹ پر مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے پٹوں کو تیار کر سکتے ہیں اپنے بچے کو سکول کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کا جسمانی طور پر خورتیلا ہونا بہت اہم ہے ادھر ادھر چلنا، کودنا، بھاگنا، رینگنا، لوٹ پوٹ کرنا یہ سب بچے کے پڑھنے میں اور اسے ایک جگہ بیٹھ کر دھیان دینے کے قابل بنانے میں سازگار ثابت ہوتے ہیں بیٹھ کر دھیان دینا اصل میں بہت ہی محنت کا کام ہے جو اکثر تسلیم نہیں کیا جاتا تبصرہ کرنا اپنے بچے سے بات کرنا اور جو آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ کرنے سے تعلیمی شعور کی نشونما ہوتی ہے یہ عام اور روزمرہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں آپ ساتھ میں جہل قدمی کرتے ہوئے دیکھتے ہوں مثلا پوسٹ باکس، گاڑی، درخت یا آسمان ان کی طرف اشارہ کرنے اپنے بچے کے ساتھ اس چیز کا کسی بھی زبان میں نام لینے سے شعور کی نشونما ہوتی ہے حرف اور نمبرز پہچاننا حرف یا نمبرز کی تاک میں رہیں اور اگر کہیں چھپے ہوئے حرف یا نمبرز دیکھیں تو اس کی طرف نشان بھی کریں یہ کھیل کہیں بھی ممکن ہے چاہے آپ آپ کے گھر کے پاس کے سڑک پر ہوں یا کوئی اور روزمرہ کی جگہ جیسے کار لائسنس پلیٹ، مینیو یا گھر پر کھانے کی چیز کے پاکٹ پر نشان بنانا نشان بنانے سے ابتدائی لکھنے کی مہارت اور تخلیقی اظہار کا فروغ ہوتا ہے یہ اہم ہے کہ آپ اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں کا تجربہ کرنے دیں نہ کہ اسے دائیں ہاتھ ہی استعمال کرنے پر زور دیں بچے دو یا تین سال کے ہونے تک اکثر نشان بناتے وقت دونوں ہاتھوں کا یک سال طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور کچھ بچے ایمبی ڈیکسٹرس ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ دونوں ہاتھوں کو یک سال طور پر استعمال کرنے کے قابل ہیں نشان بنانے کے لیے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلاً ریتی، نمک، پلیڈو، آٹا، فیری لیکوڈ، رنگ اور ان کے ساتھ آپ انگلیاں، چمچ، کانٹے، لکڑی، کنگی جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کھیلتے وقت گندہ ہونا اچھا ہے کچھ سکول میں اس بات کے لیے غسلہ افزائی کرتے ہیں اور گھر پہ بھی اس کے لیے غسلہ افزائی ہونی چاہیے کردار سازی یا رول پلے گھر پر کردار سازی یا رول پلے کے کھیل کھیلنے سے بھی تعلیمی شعور کی نشونما ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اپنی دنیا بنائیں جاہے پوسٹ آفس ہو یا آئس کریم کے دکان یا جنگل آپ کھیلونے جیسے گڑیا، گاڑی، لکڑی کے بلوکس یا دوسری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو آپ مختلف کردار بنا سکتے ہیں اپنے بچے کو اس کھیل کے ذریعے نئے الفاظ دکھائیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی پوسٹ آفس میں ہیں خطورت، لفافے، ڈاک ٹکٹ، پینسلز اپنے ساتھ لائیں اور اپنے بچے کے ساتھ ان کا نام لیں موسیقی